پاکستان کی جو معیشت ہے بنیادی طور پر کیا اس کے سٹرانگ پیلرز ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں معیشت کا سٹرکچر سمجھنا ہوگا گرانومی کا سب سے پہلا بڑا پیلر ہے اگری کلیچر دوسرا ہمارا ہے انڈسٹیل سیکٹر تھرڈ ہے ہمارا ریٹیل سیکٹر بودھ سیکٹر آگئے آپ کا آئی ٹی یہ سٹرکچرل ریفارمز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں سیاست تو سب سے بڑی وجہ ہے سیاست صرف اسی میں نہیں ہے سیاست پوری ایکانومی کے لیے گڑی ہو جایا ہے ای ایم اف سے کوئی جان چھوٹنے کا آپ کو مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ہم سے جان چھوٹ جائے گی ای ایم اف فلا تو اس میں کوئی پروسپیکس نہیں ہیں لیکن یہ سارا ہمارے اپنے ہاتھ میں we have to set our own house in order بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام world in focus کے ساتھ عبدالباسد خان حاضر خدمت ہے اور آج ہم ایک ایسا ٹوپک ہے جو کہ عام فہم ہے اور اس پر بہت چرچہ بھی ہوتی ہے بہت آج کا مندرہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے پاکستان کی ایکانومی میں کیا ایسے لوپ ہولڈز ہیں کیا ایسے پرابلمز ہیں کیا خامی ہیں تو اس پر بحث ہم کریں گے کیونکہ ہماری جو معیشد ہے یہ ایکانومی ہے اس کا حال یہی ہے کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گدر گیا تو یہ ہے ہماری ایکانومی کے حال اس پر گفتو کرنے کے لیے آج میں نے مدوق کیا ہے جناب شاہد زہی صاحب کو جو کہ بی آنرز ہیں آسٹریج ایکنومکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف کمیشنر ان کے میں ٹیکسٹ بھی رہے ہیں ٹیکس کے عبور پر خاص طور پر اور ایکانومی پر ان کی بڑی گہری نظر ہے ویلکم ٹو دی شو جی ہنکی ویری مچ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں علاوہ دی اور اپنی طرف سے انشاءاللہ ہم آپ کے تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات دوں گو اور آپ کو تسلی جو گو بہت شکریہ اجھے شاہد صاحب لیٹس سٹارٹ کہ یہ پاکستان کی جو معیشت ہے بنیادی طور پر کیا اس کے سٹرونگ پلرز ہیں آپ سمجھتے ہیں پہلے ہم اس پہ گفتو کر لیں پھر آہستہ آہستہ کے سلوشن پارٹ پہ بھی چلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں معیشت کا سٹرکچر سمجھنا ہوگا ہماری ایکانومی میں جو سٹرکچر ہے وہ بیسیکل اس میں تین چار پلر ہیں سب سے پہلا پلر تو ہے ہمارا ایکانومی ایگری کلچر اس ایکانومی کا سب سے پہلا بڑا پلر ہے ایگری کلچر ایگری کلچر میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی انوالف ہے پورکشن میں ہے دیسٹریبیشن میں ہے پروسیس میں ہے اور سیمیلرلی اس کی کانٹریبیشن تو جی دی پی that ranges between 25 to 30 percent that ranges between 25 to 30 percent this means if we want to wriggle out of this current scenario current mess to we have to concentrate on improvement in agriculture sector ایک تو agriculture sector ہے دوسرا ہمارا ہے industrial sector جس کو ہم کہتے ہیں manufacturing sector اسی manufacturing sector کے ساتھ ایک تھرڈ ہے ہمارا retail sector اور اس کے بعد fourth sector آگیا آپ کا IT جو کہ currently بہت ان ہے اور جس میں بڑا scope ہے prospects ہیں پاکستان کی economy کو further progress پہ لے کے جارے کے لیے اس میں اگر ہم step by step بات کریں تو سب سے پہلے کیونکہ جیسے میں observe کر رہا ہوں کہ پاکستان کی economy vicious circle ہے ہم economist جیس ہم mess میں ہیں ممر میں ہیں اس کو economic term vicious circle of poverty کہا جاتا ہے اور اس vicious circle سے نکلنے کے لیے economist نے اس کا حال دیا ہوا ہے اس کا حال یہ ہے کہ جو آپ کا sectors جیسے میں رہا بھی mention کیا تین چار sector جو sector آپ جس میں زیادہ آپ کے لوگ involve ہیں جس کی contribution GDP میں زیادہ ہے سب سے پہلے آپ اس sector کو concentrate کریں اس کی improvement کے لیے کام کریں اور اس کے لیے economist نے ایک theory بنائے ہے theory of big push کیونکہ یہ جو phenomenon ہے نا جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہے یہ دنیا میں پہلے بھی ہوتا ہے اور economist نے اسی قسم کے سناریو یا وش circle نکلنے کے لیے theory of big push دی infrastructure ہے اور اس sector میں growth کے chances دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں اس کے لیے پھر agriculture sector پاکستان میں ایسا ہے جس میں ہمیں کام کرنا چاہیے اور ایس شاہد جب بھی ہم economy کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں شکوہ کرتے نظر آتے کہ جناب اس ملک میں structure reforms کی ضرورت ہے یہ structure reforms کیا ہوتی ہے structure reform پہلے بات یہ اس میں تھوڑا سے تین چار اس کے angle ہیں ایک angle یہ ہے کہ جو آپ کا ہماری society جو ہے نا economy بلکہ وہ economy جو ہے ہمارے consumer oriented ہے consumer oriented کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ چیزیں جو ہیں وہ باہر سے import کر کے اس کو consume کرتے ہیں ہمارے industrial نہیں base ہمارے بدقسمتی سے ہم industrial base بنا رہی سکے اور جو تھوڑا بہت تھا وہ erode ہو گیا within influx of imported goods from various countries specifically from China اس کا result یہ ہوا کہ ہمارا جو ایک سب سے پر structure reform یہ ہے کہ ہمیں اپنی economy کو we have to shift from consumer orientation to industrial base اس کے لئے industrial base بنائیں second agriculture کے ساتھ ہمیں جو industry پہ بہت زیادہ توجہ دینے ضرورت ہے second part جو ہے وہ ہمارے جو ہم نے income کو improve کرنے کے لئے ہمیں چاہیئے جو ہمارے public sector entities ہیں جس میں پی آئیے ہے ریلوے ہے اس طرح اور جو public sector ادارے ہیں اور specifically وہ ادارے جو loss پہ چل رہے ہیں ان کو ہمیں ایدر we have to rationalize those rationalize means کہ ہم اس کے losses کو curtail کریں اور اس بات کا اظہار IMF بھی کرتی ہے ہا نی اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں ایف دیت اس نی ایڈ اس پاس ایڈ اس ایڈ اس ایڈ 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 اس سیل ایڈ انتیٹیز تاکہ ہمیں اس سے جو برنر ایکس چیکر پہ جو میں اور آپ یہ کر رہے ہیں اس ایکس چیکر سے ہماری جان چھوٹے اور اس کو ایک پروفیٹیبل ارگنیزیشن بنایا جائے جو بدقسمتی سے ہم ابھی تک پاتے ہیں تو سب نے کی ہیں لیکن ابھی تک ہم اس کو نہیں کر سکے اس لئے میرے ذہن میں اور میرے خیال مجھے یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں پی ای اس ریلوے ہے سٹیل میل ہے ان کے ضرورت ہے کہ ہم اس کو پر پی 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 سیاسی ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر پا رہے سیاست تو سب سے بڑی وجہ ہے سیاست صرف اسی میں نہیں ہے سیاست پوری اکانومی کے لیے بڑی وجہ ہے ہماری بدقسمتی سے ہماری پریورٹی صحیح نہیں رہی پریورٹی اس لحاظ سے صحیح نہیں رہی کہ ہم نے جو کام ہمیں کر کر سکیں بلکہ جو پرنسپل ماں اٹھا وہ بھی واپس کریں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہمارے سیاست دانوں نے کیا کیا کیونکہ آپ کا question تھا پولیٹیشن کے وارے میں ہمارے سیاست دانوں نے جس فر دیر اون پاپولی ریٹی چیپ پاپولی ریٹی رادر آئی ایو اماؤن وچ ادھر وچ ادھر اماؤن اماؤن ایک اور آپ کو سٹیکچر ریفارم کی سلسلے میں بتاتا چلوں کہ پینشن کی بڑی اماؤن ہے جو کہ ہمارے انٹ ٹیکس ہے اور آئی ایم اک سرونگ ڈیمانڈ ہے اس کو ٹیکس کیا جائے اور اس کو ٹیکس میرے شاہ صاحب مرے کو مرے شاہ میدار بجرہ پینشن تو آگئی ان حالات کے اندر بہت مشکل سے سانس لے رہا ہے اگر آپ اس کو پینشن پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے یا پینشن اس کی ختم کر دیں گے تو مسئلے تو خراب ہو جائیں گے اس طرح طریقہ یہ ہے صاحب کیونکہ ہماری اس وقت تو کچھ مجبوری ہیں ایڈلی میں اس حق میں نہیں ہوں لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف پہ بغیر فیلال ہمارا گزارہ نہیں ہے انلیس کہ اچیو سسٹینیبل گروت وہ ہمارے فیلال اس کا یہ ہے کہ نومین سائے کا برائے نام صاحب ان کو لگائیں لیکن اگر پینشن پہ اگر ٹیکس لگا شاہ صاحب یا پینشن ختم کی گئی تو اس سے سب سے متاثر تو ہماری سر آرمی ہوگی کیونکہ وہاں تو ریٹائرمنٹ کی میرا خیال فورٹی فائی پہ بھی ریٹائرمنٹ لیتے ہیں ہمارے یہاں سکسٹی پہ لیتے ہیں تو اب سمجھتے ہیں جو اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے بنیائی طور پر جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا چنک جو ہوتا ہے ڈیفینس پہ جاتا ہے آپ فورسز کے لیے نمبر ٹو ہمارے ہاں جو ہم ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں یعنی ہم جو کرزے لیتے ہیں ان کرزوں کہ ہم ایک ویشیس سرکل میں پسے ہوئے ہیں اس ویشیس سرکل سے نکلنا آپ نے جو آپ نے بات کی ڈیفینس بجٹ کی اب ڈیفینس تو پہلے سے انہیں اس کو سٹینڈ سٹیل کیا ہو ہے اس میں انکریز تو نہیں ہو رہی لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے جو جیو پولیٹیکل سٹیویشن ہے اس میں ہمیں ہمیں ہی ہی سٹیل کیپ دی ایک سٹیل اسی طرح جو نیٹ سروسنگ کی بات ہے اس میں بھی ہمارے پاس فیلحال ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے ہاں چوئیس ہے کہ نیکس ٹائم سے ہم لون کم لیں اور جب لیں ان کو پروڈیکٹیولی یوٹیلائز کریں پروڈیکٹیولی مینز ان پروڈیکٹس پہ لگائیں جو کہ ہمیں انکم جنریٹ کریں یہ بتائیے شاہد سب آئی ایم اف سے کوئی جان چھوٹنے کا آپ کو مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ہم سے جان چھوٹ جائے گی آئی ایم اف فیلحال تو اس میں کوئی پروسپیکٹس نہیں ہیں لیکن یہ سارا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے پھر یہ ہم جان چھوٹ سکتی یہ نہیں کہ ناممکن ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ہمارے جو لگزوری آئیٹم ہیں ان کی امپورٹس بند کریں آپ کو شاید علم ہوگا کہ ہماری 10 to 15 percent of total امپورٹ ویل is spent on لگزوری امپورٹ سینیٹری ہے فوڈ ہے فروزن فوڈ ہے اور اس تر فوٹ ویر ہے اور اس تر بہت سے چیزیں ہیں اور 15 percent آپ کا خرچ ہوتا ہے اور امپورٹ آف اگری کلچر پرڈکٹس جس میں شوگر ہے جو میں بار بار آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اگری کلچر کو دیا جو امپورٹنس اس کے ڈبل فائدے ہیں ایک تو آپ سسٹین کریں گے اپنے پاپولیشن کو سیکنڈ ہی آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا جو کہ ہم بڑے مشکل سے ڈالر رن کریں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی اخراجات کم کریں گے لیکن اخراجات کم کرنے کا صرف ایک نعرہ لگایا جاتا ہے عملی طور پر اخراجات کم نہیں ہوتے آج بڑے بڑے دیکھیں آفیسز میں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں بڑے گاڑیاں خرید دی جاتی ہیں بڑے بڑے دفاتر کو تزین اور آرائش کی جاتی ہے لیکن پھر نعرہ یہ ہوتا ہے اخراجات کم کریں اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو سوشل سٹیکچر ہے جو ہماری رولی الیٹ ہے دیکھ دیمسل کنسیڈر از سیپریٹ کلاس سیپریٹ کلاس کلاس کنیکشن ویڈ آرڈنری مین اور دیکھیں ایم ایم ایف سے لون لیا سارا کچھ ہوا اتنی اسی طریقے سے جو آپ ہرچے کیے جا رہے ہیں اور سفر کون کر رہا ہے کامن مین اچھا یہ بھی بتائیے کیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سبسیڈی ڈریون کنٹری ہے پاکستان سبسیڈی ڈریون کنٹری اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس سیکٹر ہے اس میں ہمارے جو پچھلی سپیشلی گورنمنٹ تھی انہوں نے سبسیڈی تھی اور سبسیڈی کس لحاظ سے دی تھی کہ اس لحاظ سے دی تھی کہ ہماری جو کاسٹ ہے کاسٹ آف منفیکشن ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے جو ایکسپورٹر تھے پاکستان کے ریلیٹر ہے اس کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن سیمنٹ ہے آپ کی فیٹلائزر ہے وہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی باقیدہ سبسیڈی دی جاتی ہے وہاں اس رحاظ سے سبسیڈی تو نہیں دی جاتی جیسے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو تو انہوں نے دی تھی نا اس میں دی رہے ہیں اب بھی اور لیکن اب بھی وہ مطمئن نہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تیرف ریٹ ہے وہ ایک سیپرٹ کیا جائیں تا کہ ہم اس کے مطابق ہمیں گیس الیکٹرسٹی ملے انرجی پوری اور اس کے مطابق ہم جب کوسٹ کم کہتا ہے پولیسی ڈرائیور کہتا ہے حکمران کہتے ہیں ملک میں ایکسپورٹ وہ بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن ایکسپورٹ کبھی آئی تک ہمیں بڑھتی نظر نہیں آئی پچیس تیس سے بلین ڈالرز آگے بڑھے نہیں آئی تک اتنا بڑا ملک اتنی بڑی افرادی قوت اور اس کے باوجود ہم آپ کا بڑا پرٹیننٹ بڑا ویری کلوز ٹو مئی ہارٹ ہے ایک چیز سب سے پہلے ہمیں سمجھ نہیں چاہیے جو کہ بدکسمتی سے ہمارے سیکسیس گورنمنٹ نے یہ نہیں سمجھی کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہمارا پیشن ہونا چاہیے پیشن آپ سمجھ تے کس کے لیے کریزی ہو کبھی یہ ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے فر ایٹم بم بنانا تھا تو ہمیں پیشن تھا ہم نے کر لیا اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے لیے پیشن ہو ہمارے پولیٹیشن میں ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارا سروائیول ہی اس میں ہے ایک ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے انکم دیمیسٹری لیز وہ آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن ایکس پورٹ جب تک نہیں ہوگی تو آپ کو اس ڈالر نہیں آئیں گے اچھ اب کیسے کیا جائے یہ پارٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ identify the sectors which are already bringing dollars in the form of exports اس کے لیے تین چار سیکٹر ہیں ٹیکسٹائل ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان کو آپ encourage کریں facilitate کریں اس میں ایک چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم innovation نہیں ہمارے ہمارے exporters میں research and innovation rd جسے کہتے ہیں research and development وہ ہماری نہیں ہیں لیکن شاہد سب ہمارے ہاں جو اس وقت interest rate ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیں یہاں skilled labor نہیں ہے labor ہے لیکن skilled نہیں ہمارے بجلی کے tariff آپ دیکھیں کتنے ہیں gas جو ہے وہ ہم فیکٹریوں کے لیے نہیں ہے تو کس طرح سے ہم export میں competitive ہوں گے with the other regional countries اس کے لیے دیکھیں میں نے ابھی آپ سے ارز کی نا کہ ہمیں identify کرنا پڑے گا sectors کو جو اس industry کو جو بہت بڑی ہے جہاں بہت scope ہے اور ہمارے پاس potential ہے skilled labor بھی ہمارے پاس skilled نوجوان بہت ہے جو IT کے trade ہیں لیکن بدقسمتی سے اس طریقے سے نہیں کیا جارہا جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہماری جو export اس میں ہے وہ insignificant ہیں کسی طرح دوسرا sector ہے آپ کہہ ٹوریزم کا ہے اچھا آپ بات کر رہے تھے اس میں ٹیکس ٹائل کی ٹیکس ٹائل والوں کے لیے دیکھیں یا اوبرال جو بھی exporter ہے ان کے لیے دو تین چیزے ہیں ایک تو یہ ایک ان کو جو interest rate لن جو دیے جائے نا ان کو کم interest rate پہ دیے ہے اور insure کرا جائے کہ وہ پیسہ جو ہے و utilize ہو فار منفیکشن فار installation of منفیکشن units یعنی اس کو آپ دوسری طرح پر invest کر دیں ایسے نہیں اندھر insure کرا جائے اور اگر پروڈیکٹیوٹی لیور بہتر ہو اچھے آپ کی بات کٹ رہا ہوں ابھی آپ نے بات کی انسکل لیور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے کوئی انسیچوٹ ایسے نہیں ہیں کہ جہاں ہم جو ورکر ہیں ان کو پروفیشنل ٹیکنیکل نورج دیں ویڈر ریزلٹ کر رہا آتے ہیں وہ اور وہیں بیٹھ کے تھوڑا پہنج سیکھتے ہیں اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایسے انسیچوٹ ہو ٹیفٹا کچھ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے اس کو ایکسپینڈ کنیکل اچھا شاہد سرمایہ کری انویسٹمنٹ باہر سے انویسٹمنٹ یہاں نہیں آسکتی وجوہات آپ جانتے ہیں ٹورزم کی آپ نے بات کی ٹورزم یہاں نہیں آسکتا بیکاوز آف ریزنز کہ ہمارے یہاں پر ایسے حالات کہ ہم کس طریقے سے اس کو اس ملک کو ٹورزم فرینڈلی بنائیں لوگوں کو سہولیات دیں لوگوں کو انفرسٹرکچر اچھا دیں فیسلٹیز وہ دیں اور اس ملک میں ایک تحمل اور برداشت کا کلچر عوام میں نظر آنا چاہیے جس سے ایک اچھا کلچر باہر جائے اور لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے ہیں یا لوگ یہاں پر چاہے مذہبی ٹورزم ہے یا ادروائز ہمارے ٹورزم بہت بڑا ہے ماشاءاللہ جہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اور ہم اس سے اچھا خاصہ ذریعہ مبادلہ کما سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹورزم کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورس آف ارننگ ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا انفارچریٹی دوسرے جہاں سیکٹر میں یہاں بھی ہم نے توجہ دی اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اوورال ٹورزم کو بھی فیلحال آپ ڈیویلپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس کے لیے ہے کہ آپ سیلیکٹ کریں ایک سٹی کریں فرقامپل سواد کریں یا ہنزہ کریں ہنزہ کریں سکردو کریں سکردو کریں وہاں ڈیویلپ کر کے جہاں ریلیٹیبلی پیس بھی ہے جیسے کیونکہ دیکھیں پہلے شیرہ لائف کی لائف اور پروپرٹی کی سکورٹی ہو سیفٹی ہو تب ہی ٹورسٹ وہاں آئے گا انفرسٹیکشر ہو اگر یہ چیزیں نہیں انفرسٹیکشر سے مراد یہ ہے کہ سڑکیں اتنی دے ہو نا کہ آپ جائیں باتروم ہو شاید صاحب وہ کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ حالانکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز تو ٹورزم سے انیویسٹمنٹ سے بہت کچھ اپنا امپروف کر رہے ہیں اکانومی کے لیے اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کے ایشوز کچھ اور ہیں آپ کے تو ایشو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے کورمنٹ جو ہے اس کے پاس اتنا کہنے ٹائم نہیں ہے یا اس لیول پہ وہ توجہ دے نہیں گئے جو ان کو دینا چاہیے اور اسی توجہ نہ دینے کی وجہ سے اکانومی کا جیسٹورزم کی بات کی اس میں دیکھیں ہمارے پاس بہت سکوپ ہے ہمارے پاس مہرگر انڈس ویلی سیولیزیشن یہ ہمارے اولڈسٹ سیولیزیشن ہے ہم نے اس کو کبھی ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا یا کوشش ہی نہیں کی اگر ہم اس کو پروپوگیٹ کریں لوگوں تک دنیا تک اپنی بات پہ جائیں کبھی ہمارے پاس یہ اویلیبل ہیں اور آپ آ کے دیکھیں چیک ہے ان کو چیپ ریٹس پہ ایک آفر دیں جیسے پاکستان آنے کے لیے چیپ آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں تاکہ آئے ان کو ایرینجمنٹ کریں ہوتل میں اس میں آپ کو بتاؤں میں ابھی آپ نے سکورٹی یہ بات کی مصر میں میں اجیپٹ بھی گیا تھا اس میں اجیپٹ میں انہوں نے پولیس جو برائیو میں ایک سپیشل پولیس جسٹ فور ٹورسٹ سیفٹی وہ اور پولیس اس کا کوئی لینک نہیں اسے کام ہی ہے کہ جو بھی ٹورسٹ آئے گا نا فر اگامپل سو بھی آیا وان لائکہ جتنا بھی آیا اس کا کام ہی ہے کہ ٹورسٹ کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کو گائیڈ کرنا اور ایٹ دی سیم تائم تو انشور دیر سیکورٹی اور لائیف یہ آپ نے بڑی اچھے تجویز پیش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کو اس کو ہمیں ضرور ایمیلیٹ کرنا چاہیے اچھا شاید صاحب ایک جیسے آپ نے کہا صرف ایگری کلچر آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ منوپلی ہے کن کی ہمارے ہاں جو سبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی زمینیں ہیں جیدادی ہیں بڑی بڑی لیکن وہ بھی کہتے کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے یہ دو اہم سیکٹر ہیں آپ نے سمجھتے کہ اس پہ حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے سیاست کو قربان کرنا چاہیے اور معیشت کو ترجیح دینی چاہیے دیکھیں میں تو بہت درسے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اکنومک دیسین ہیں نا وہ اکنومک فیکٹرز کو مدد نظر رکھ کے کرنا چاہیے اور اس میں پہلا ہوتا ہے کاسٹ بینیفٹ اور پبلک اٹی لارچ اس کا بینیفٹ کیا ہو اگر آپ کوئی پروجیکٹ بنا لیں جو صرف سو یا ایک لاکھ عبادی کے لیے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہم نے وہی ہے تو کیٹر نیرز آف پبلک مجارٹی کی جی میں نے یہی آپ سے اعز کیا نا کہ یہ وہ ہیں جو کہ اگریکلچر پر ٹیکس ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے کہ جہاں پر ہمارے تمام اسملیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذمہ دار تو سارے وہی ہیں جاگیردار وہی لوگ ہیں اور بہت بڑا ایک ایسا ہمارا چنک ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے میں ریونیو حاصل ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی ایک سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا ایک حصہ وہاں سے کانٹریبیوٹ ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی میں نے آپ آپ کو سن کے یہ حیران نہیں ہوگی کہ اگریکلچر میں جو ٹیکس ہے وہ ایک پروینشل سبجیکٹ ہے اور پروینشل سبجیکٹ کے تحت پروینشل سبجیکٹس کے تحت اور ان کے ریٹ آف ٹیکسز بہت لوگ ہیں ویزا ویز ریٹس آف انکم ٹیکس فار اگزامپل کہ سیلیڈ بندہ ہے وہ آٹھ لاکھ اگر اس کی سیلی ہے چھے لاکھ اگزیمشن نکال کے تو اس کو دس پندرہ ہزار دینا پڑتا ہے ٹیکس کا ویر ایس کے اگریکلچر آلے کو صرف ہزار پر دینا پڑتا ہے اور ان کی اوبرال ٹیکس کولیکشن جو ہے لیس دین وان پرسنٹ ہے جو اس کا شیئر ہے اوبرال ٹیکس کولیکشن میں اسی طریقے سے اور جو سیاستدان ہیں یا جو بھی آپ کو کہہ رہے پورٹیشن سٹنگ اٹ ڈی ہیل با فیر ظاہرہ ان کو سوٹ نہیں کرتا اور ان سپائٹ آف ہمارے ورلڈ بینک نے بھی بہت دفعہ کہ آپ اگریکلچر کو ٹیکس کریں اس میں صرف ایک دو تین چیزوں کو خیال رکھیں ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا کاشت کاریفیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے سیکنڈلی جو آپ کے ریٹس آف اگریکلچر تو وہاں اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اپنی بلیک منی ہیں دے ٹرائی ٹو کور اپ ان دی فارم آف اگریکلچر اچھا اب بلیک منی سے مجھے ایک سوال ذہن میں آتا ہے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ بزنس مین کو یا ایسے بڑے بڑے اشرافیہ کے لوگوں کو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے سکیمیں لاتی ہے کہ جی آپ اپنا کچھ ٹیکس دیں اور اس کو آپ وائٹ کر لیں آکے یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ہیں پاکستان بزنس مین جو ہوتا ہے اس بزنس مین کو ایس آر اوز کذر یہ فیسلیٹیٹ کی جاتا ہے ریفرنڈ دی جاتا ہے لیکن بزنس مین پاکستان کا آج بھی خوش نہیں ہے کیوں لیکن بزنس مین کو پاکستان کی چھوڑے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جانا ہے بزنس مین کبھی بھی والنٹریلی ٹیکس نے دیتا it is the enforcement of law which compels them to pay ٹیکس for example i have been to امریکہ آپ بھی ماشاءاللہ گئے وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی ایسے گیا لیکن جو accountability اور enforcement کا concept ہے اور وہ اتنا strong ہے کہ وہ اس کو afford نہیں کر سکتے punishment اتنی زیادہ ہے ہمارے اس طریقے سے نہیں ہے ہمارے لا تو مجور ہیں سارے لیکن لیکن ہمارے اس طرح enforcement نہیں ہے اور enforcement نہ ہونی کی وجہ سے وہ liberty لیتے ہیں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست اس میں بھی چلتی ہے ہمارا ہر جو sector ہے وہ اصد کی نظر ہوا ہوا ہے لیکن ہمیں یہاں کچھ credit بھی دینا چاہیے for example اب جو cbr fbr کا جو budget ہے 7.2 trillion last year جو انہوں نے achieve کیا اور اسے صفحہ 9.2 انہوں نے جو target ہے اور کل ہی میں پڑھ رہا تھا 4.9 million taxpayer on roll اس وقت ہیں 4.9 یعنی پچاس ایک راہ کم اور لیکن جس میں سے جو بڑی sad part of the story ہے وہ یہ ہے کہ return جو file نہیں ہیں وہ صرف 13 لا کی ہو جو انداز خیال میں یہ ہمارے جو filer ہیں یہ کم اس کم 10 million نہیں ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے اس کے لیے اب جو government نے سوچا ہے بلکہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے سب سے پہلے تو آپ بات کہ رہے تھے simplification of law simplification of return return form جو بڑا complicated ہے وہ simple ہو تاکہ جب آپ سب submit کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو problem نہ ہو یہ نہیں کہ میں وکیل کے پاس جاؤں گا وکیل نے کہا رہا جب جفیز نے اور منظہ کہتا جی چھوڑو کریں اس کے علاوہ documentation لا ہو کیونکہ جب تک documentation نہیں ہوگی economy کی اس وقت تک آپ جو tax ہمارے شروع سے trust deficit exist کرتا ہے اور بلکہ بھی the passage of time it has kept on increasing اچھا شاید صاحب آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں time چونکہ بہت تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ آپ سے اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی ایک ہمارے ہاں ادارہ ہے جسے کہتے ہیں نیپ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیرو اس ادارے سے یعنی نیپ سے نہ تو سیاستدان خوش ہے نہ بزنس مین خوش ہے نہ بیوروکریٹ خوش ہے یہ ادارہ جو ہے کہتے ہیں harassment کرتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیپ کا رول ختم ہونا چاہیے کیونکہ آج ایک سیاستدان بھی اوپنلی میڈیا میں کہہ رہا جی نیپ کو ختم کر دیں بزنس مین تو ویسی تنگ ہے اس سے کہ ہمیں حریز کیا جاتا ہے بیوروکریٹ کہتا ہے جی اس کی وجہ سے ہم ازادانہ فیصلی نہیں کر سکتے کیا کہتے ہیں آپ میرے خیال میں تو نیپ کوئی ضرورت نہیں ہے کم از کم اس فارم میں انتھن کرنے کے ضرورت ہے اپنا سسٹم آف لیوی آف ٹیکس انڈ کولیکشن فر اگزامپل جو بھی آپ کی بلیک منی ہوتی ہے نا وہ آپ انکم کو فردہ ٹائم بین چھپا سکتے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی فارم میں نظر آتی ہے اور فارم کے ہیں یا تو آپ کے باس ہیں اور کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نیب ہے یا فائی ہے دوسرے دارے ہیں میں نے اس لیے سوال کیا ہے کیونکہ جس ملک میں اگر کرپشن کے بارے میں ایک پرسیپشن زیادہ ہو جاتا ہے کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں آتی وہاں پر دیکھیں اب اسی بات کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ نیب کو کرپشن کے لیے لیکن جو نیب کا اوبرال امپریشن ہے تو کرپشن تو پھر بھی کام نہیں ہوئی یا تو فر اگر اس بات کو مان بھی لے جائے تو اس کا اصولی طور پر تو کرپشن کام ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا کرپشن کو روکنے کے اور ڈیفرنٹ طریقے ہیں فر ایسا سب سے بڑا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیکس کریں اس کے انکم دیکھیں میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے آپ کا جو ادارہ رہا ہے جس کو ایف بی آر کہتے ہیں اگر وہ کرپشن کو روکنا چاہے اس ہو کہ آپ نیاب کے پیش پڑھنے کے ایف بی آر کو مضبوط کریں اگر آپ ایف بی آر مضبوط ہو تو آپ کے پاس ایسٹ جو ہے وہ ٹیکس ہوں گے اس کے بعد جو ویلت ہاری ہے وہ آن ایکسپلین ویلت ہے اس کو آپ ٹیکس کریں اور ٹیکس کر کے اس کے بعد شاہ زہیر صاحب ان کا ایکانومی خاصی دسترس حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ٹیکس کے امور پہ بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ چیف کے مشرعہ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ آج کل بھی بہت زیادہ ان چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں اس ملک محبے وطن شہری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی میشت بہتر ہو تو ان کو اپنا ایک قلیدی پیوٹل رول ادا کرنا پڑے گا جس سے وہ جو ایک سٹرکچرل ریفارمز کی بات کی جاتی ہے ان کا حصول ممکن ہو سکے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالباسد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ